اسلام علیکم توفیق رفت کی ایک اور پوم کے ساتھ اس کی پلی لیسٹ میں آپ کو بہت ساری اس کی جو پومز ہیں وہ ملیں گی بلکہ ایک ویڈیو میں اس کی جو نائن پومز ان کا کمپینڈیم بھی موجود ہے جن کا ٹیکسٹ انیلیسس سب کچھ ہے سو ایف یو لکنگ فر توفیق رفت تو میری پلی لیسٹ دیکھئے گا توفیق رفت کے نام سے that will help you سو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں thinking of Mohinjadaro جو کہ توفیق رفت کی ایک شورہ فاق نظم ہے اور یہ literature around the world اس میں شامل ہے اور سعود ایجین لیٹریچر میں اس کا نام ہے سو فرسٹ ٹو فول why Mohinjadaro Mohinjadaro جو ہے یہ it is basically an archaeological site یہ سندھ میں واقع ہے پاکستان میں پچھس سو بی سی ای before common era یعنی پچھس سو سال پہلے twenty five hundred years before christ was born یعنی جو common era تھا اس میں یہ بنی اور یہ indus جو valley ہے اس کی ancient civilization consider کی جاتی ہے اور اس کو دنیا کے earliest جو cities ہیں major cities اس میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اس کے جو contemporaries ہیں اس میں ایجپشن civilization ہے minuan crete جس میں یہ سارے علاقے یہ سارے شامل ہیں ان کو اس کے مد مقابل یا contemporary ایک ہی time میں consider کیا جاتا ہے سو Mohinjadaro کے بارے میں کچھ facts ہی ہیں کہ Mohinjadaro جو ہے اس کو world کی earliest major urban settlement settlement کہا جاتا ہے اس سے یہ largest site تھی indus valley civilization کے اندر Mohinjadaro جو ہے اس میں ہمارے پاس mount of the dead men اس نام سے اس کو یعنی یہ جو نام ہے cindhi language میں اس کا meaning ہے mount of the dead men کہ جو مرے ہوئے بندے ہیں ان کا قبرستان ایک طرح سے یہ west bank of indus river میں واقعہ ہے اس کو ایک officer نے discover کیا تھا جب archaeological survey ہو رہا تھا انڈیا کا رکھل دس بینر جی 19-20 year تھا so initial جو excavations تھیں اس میں کاشینات نارائن انہوں نے اور جان مارشل انہوں نے ملکے کی موجودڑو جو ہے یہ لڑکانہ district کے اندر واقعہ ایک بہت ایک قدیم جگہ ہے اور اسے دو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا تھا ایک سٹیڈل تھا جو کہ کلہ تھا اور ایک لور سٹی جہاں پہ عام لوگ رہتے تھے سو مہنجو دڑو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ طفیق رفت کیا کہتے ہیں بارے میں ہمارے میں دو پڑھتے ہیں دو پڑھتے ہیں دو پڑھتے ہیں دو پڑھتے ہیں ہاتے ہیں سو اس میں اس نے تین بڑی سیوالیزیشنز کا ذکر کیا مہنجو دڑو بارے میں مہنجو دڑو بارے میں روم سو بارے میں بارے میں اگرہ میں روم بارے میں شکر بارے میں to a lighthouse جس کو اب seven wonders of the ancient world میں consider کیا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھے گا کہ seven wonders of the world اور ہیں seven wonders of ancient world اور ہیں سو جو ancient world کے wonders ہیں اس میں اس کا جو lighthouse تھا اس کی بڑی importance ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک library ہے وہاں پہ یعنی ایک جو کہ بہت important ہے جو library ہے اس کو بڑا زبدست قسم کا ایک monument type بنایا گیا لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں سو یہ جو Alexandria ہے it is famous for that اس کے علاوہ اگر آپ شو talk about Alexandria now so اس میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ Alexandria the great or Cleopatra اس طرح کے emperors انہوں نے یہاں پہ rule کیا اس میں جو important places ہیں catacomb ہے lighthouse of Alexandria citadel of kit bay museums ہیں یہاں پہ library ہے pompey kapillar ہے fort equator bay پھر منتازہ palace اور royal gardens ہیں یہاں پہ roman amphitheater ہے Stanley bridge ہے مامورہ بیچ ہے sepherum of Alexandria and al-almaine یہ بھی important places ہیں اس کے ساتھ roman empire کا ذکر کیا گیا سو جو roman empire ہے basically یہ like post republican period of ancient Rome اس سے پہلے کی ایک empire ہے اور اس نے بہت زیادہ ملکوں کو علاقوں کو تسخیر کیا like یورپ میں ہمارے پاس بہت سارے cities اسکینڈر تھے countries اسکینڈر تھے north Africa western Asia بہت سارے اس کے جو empire سے انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں کو rule کیا similarly انگلینڈ کے اندر بھی آئے جو انگلو سیکسن سے پہلے جو kelts تھے kelts سے پہلے یہاں پہ رومنز ہوا کرتے تھے جنہوں نے یہاں پہ حملہ کیا اور انگلینڈ کے اندر اپنی ایک آبادکاری کی تو یہ جو رومنز تھے basically یہ like یہ جو roman empire تھی Rome establish ہوئی تقریباً 753 بی سی میں اور روملس اس کا پہلا king تھا سو یہ ایک rich city بنا اور بہت ہی powerful city بنا بہت زیادہ عرصہ ان کا rule چلتا رہا سو جو 17 یعنی 117 a.d تک جو رومن empire تھی اس نے پورے italy کو اپنے اندر سمالیا اس کے ساتھ جو لینڈز تھے mediterranean sea کے آس پاس کیونکہ اس کے ترہو یہ لوگ travel کرتے تھے اس میں انگلینڈ ویلز اور scotland کا پارٹ وہ ان کے اندر تھا رومن لیجنڈ سے روملس ہاتھ اٹھوین برادر کال ریمز so as babies they were abandoned in the area which later became روم so as she will found him and raised uh basically both of them to the birth of brothers but when they grew up روملس fought and killed رامس and became the first ruler of روم سو بھائی نے بھائی کو مار دے اور روم کا پہلا رولر بن گیا بڑی بڑی انہوں نے امپیرز بنائیں بڑے بڑے structures بنائے اور اس میں gods پہ یہ believe کرتے تھے god and goddesses تو ان کا جیوپیٹر main god تھا اور باقی اس کے off springs اور اس کے دشمن وہ بھی اس میں شامل تھے so ان کے جو رومن کلوزیم اور بہت ساری important places ہیں جو مشہور ہوئیں so یہ basically تین بڑی civilizations تھیں جنہوں نے ایک لمبا عرصہ رول کیا نہ صرف اپنے علاقوں میں بلکہ دور دراز کی علاقوں میں بھی ان بائزنٹیم تک یہ لوگ گئے بازنٹینیا جو کہ استمبول constantinople کو کہا جاتا ہے وہ پورا علاقہ ان کی empire تھا اور وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے so basically یہ بات کر رہے کہ میں جب سوچتا ہوں مہنجدڑوں کے بارے میں Alexandria کے بارے میں Rome کے بارے میں میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ time کس طرح curve back کرتا ہے جس طرح کے ایک acrobat یعنی ایک جو شعب دے باز جو کہ کر سرکس میں ہوتا ہے اور اس میں اپنے tricks دکھا رہا ہوتا ہے اپنی مہارت دکھا رہا ہوتا ہے تو ان کی طرح مجھے لگتا ہے جس طرح وہ واپس آتے ہیں لوٹ کے اپنی منزل پہ رسی سے تو اسی طرح جو time ہے وہ بھی واپس آتا ہے time جو ہے that keeps changing آج کوئی rule کر رہے اس کا پھر جو roman empire کا ایک fall ہو گیا پھر نئی empire بنے گی اس کا fall ہو جائے گا پھر موجہ دوڑو establish ہو رہا ہے اس کا fall ہو رہا ہے so similarly جو time ہے that changes everything this year's harvest is late the archaic sun has been playing like a thome on the farmer's nerve so کہہ رہے اس سال کی harvest late ہو چکی ہے بارشیں نہیں ہوئیں خوشک سالی کا سال جا رہا ہے جو سورج ہے جو کہ بہت پرانا ہے اس کی روشنی اس کی حدت بہت تیز ہے اور وہ ایک formers کے اوپر ان کے دماغ پہ سوا رہے ہیں ان کو tension دے رہے ہیں tongue کر رہے ہیں so کیوں کیوں کہ اس کے ہونے کی وجہ سے یا خوشک سالی کی وجہ سے بارشیں نہیں ہیں منسون نہیں ہیں اس میں کوئی like ہریالی نہیں ہے تو جب اس طرح کا element نہیں ہے تو فصلیں ساری ختم ہو رہی ہیں چیزیں convert ہو رہی ہیں اور land لگتا ہے کہ انہی civilizations کی طرح ختم ہونے والا ہے بیرن ہونے والا ہے جس طرح یہ civilizations ختم ہو گئیں جس طرح مہنجے دوڑوں کے کسی زمانے میں ایک بہت ہی important civilization تھی اب صرف خندرات ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت دوبارہ سے history اپنے آپ کو repeat کر رہی ہے the ink dries slowly on the half written page who will read this stranger the crumbling foot you passes your home so یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ جس طرح ہم نے caduce کی ایک پوم پڑی the thought fox اس میں وہ یہ کہتے کہ میرے پاس poetic process نہیں ہے تو میرا جو page ہے وہ blank ہے so اسی کو میں سے relate کروں گا کہ ink جو ہے وہ کہتے ہیں dry ہو رہی ہے یعنی poetic process بھی ختم ہو رہا ہے creativity ختم ہو رہی ہے اور جو page ہے وہ half written ہے مزید لکھنے کے قابل نہیں ہو رہا میں اور میری نظم کو کون پڑے گا کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی materialistic attitude میں ہیں ان کے پاس time نہیں ہے لوگوں کے پاس nature کے لیے time نہیں ہے وہ اپنے چیزوں کو preserve نہیں کر پا رہے لوگ nature کو time نہیں دے پا رہے اور ایک stranger جو اس crumbling fort کے آس پاس آئے گا اس بوسیدہ fort کے پاس کسی زمانے میں آئے گا تو اس کو شاید احساس ہوگا کہ کبھی اس کا گھر ہوا کرتا تھا یعنی چیزیں اتنی بدل رہی ہیں وقت اتنا چیزوں کو بدل رہا ہے کہ کل کو جو ruler تھے آج وہ ruled ہو گئے کل کو جو چیزیں ہریالی میں تھیں وہ خوشک سالی میں آ گئیں کل جہاں پہ سبزہ تھا آج وہاں پہ بربادی ہے آج وہاں پہ سہراں ہیں تو time جو ہے وہ basically کسی کا weight نہیں کرتا time is the most cruel element so یہ جو element ہے اس کا cruelty یہ اس کے ساتھ وابستہ ہے ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو بہت خوبصورت ہے کچھ عرصے بعد وہ ہی بوڑا ہو چکا ہوتا ہے feeble ہو چکا ہوتا ہے اور موت کے قریب ہوتا ہے so یہ سب time کا ایک change ہے جو کہ ہر ایک پہ آتا ہے so time changes and so it changes everything تو یہ اسی طرح مونجدڑو Alexandria Rome کسی زمانے میں ان میں عبادی ہوتی تھی خوشحالی ہوتی تھی نوکریاں ہوتی تھی لوگ یہاں پہ خوش خوش رہتے تھے اب وہاں پہ خندرات ہیں so same is happening with people who are forgetful of the nature who are forgetful of the things around who are being materialistic تو کل کو وہ دیکھیں گے وہ بھی ایک خندر کے پاس سے گزرے ہوں گے کیونکہ وقت ہر چیز کو بہت جلدی بدل دیتا ہے so this was thinking of مونجدڑو by توفیق رفت